ادھا برس کرتا ہوں میں نوشاہد منتظر آج کی نظم بہت ہی مقبول نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ فیض احمد فیض صاحب کی لکھی ہوئی فیض احمد فیض صاحب کو ان کے کمیونسٹک ویوز کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا تھا 28 اپریل 1955 کو جیل سے بہار آئے اور اس کے بعد انہوں نے بیغم نور جہاں کو ریکویسٹ کرا کہ ان کی اس نظم کو وہ آواز دیں اور بہت ہی بہترین طریقے سے انہوں نے اس نظم کو گایا یہ نظم فیض احمد فیض صاحب نے جس پوائنٹ آف یو سے لکھا اس میں ان کا کمیونسٹک ویو بھی دکھتا ہے اور ایک ٹرانسشن فیض جو دکھتا ہے اس میں وہ ایک بہت خوبصورتی سے انہوں نے اس ٹرانسشن فیض کو رکھا ہے کہ from a romantic perspective to a socialistic perspective یا میں بولوں from a romantic perspective to a empathetic perspective وہ اس لیے آج بہت major طور پہ جو بھی stories جو بھی گانے یا جو بھی شہریہ لکھی جاتی ہیں وہ محبت کو دھیان میں رکھتے ہوئے لکھی جاتی ہیں اور یہاں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ محبت نہیں ہے غم زندگی میں غم اور بھی ہیں loss صرف love نہیں ہے loss اور بھی ہیں وہ کیا losses ہیں کیا ہو سکتے ہیں اس چیز کا جو انہوں نے present کرائے جس طرح سے marvelous شاندر تو لیجے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ میں نے سمجھا تھا کہ تُو ہے تو درقشاں ہے حیات تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبات تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تُو جو مل جائے تُو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے یوں نہ تھا میں نے فقط سوچا تھا یوں ہو جائے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا انگنس صدیوں کے تاریخ بے ہیمانہ تلسم ریشم و اطلس و کمخواب میں بنوائے ہوئے جا بجا کوچا و بازار میں بکتے ہوئے جسم خاک میں لتھرے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے اب بھی دل کرش ہے تیرا حسن و مگر کیا کیجئے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ واقع اور بھی دکھیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ ٹائٹل ہی ڈسکرائب کر دیتا ہے کہ کس طرح سے اب تھوٹ پروسس چینج ہو چکا ہے شائر کا اور کس طرح سے چینج ہوا ہے اور پہلے کیا تھا دونوں کا کنیکٹنگ پوائنٹ بھی ہے یہاں پہ بتاؤں گا آپ کو پہلے نظرنا سے سٹارٹ ہوتی ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ میں نے سمجھا تھا تُو ہے تو درکشاں ہے حیات درکشاں کہتے ہیں to illuminate میں نے سمجھا کہ تھا کہ تُو ہے تو یہ حیات یہ زندگی میری روشن ہے تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے اور اگر میرے پاس تیرا غم ہے میرے پاس تیرے ہونے یا نہیں ہونے یا تُس سے جھگڑا یا کسی بھی چیز کی ایسا غم ہے تو مجھے اور غم نہیں چاہیے مجھے اور غم سے مطلب بھی نہیں ہے تو غم دہر کا جھگڑا اس دنیا کے جھگڑے سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبات تیری صورت سے پورے دنیا کی جو بہاریں ہیں ان سب کو بہت relaxation ہے اور وہ چاہے ایک لور کی آنکھوں میں ہی ہے وہ look what feel لیکن ایسا ہے لور کی نظر میں کہ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبات تیری آنکھوں کے سیوہ دنیا میں رکھا کیا ہے اور میں اگر تیری آنکھوں کی بات کروں میں تیری آنکھوں کو پڑھوں تو مجھے اور کچھ دنیا میں دیکھنے اور پڑھنے اور سننے کی ضرورت نہیں ہے وہی میری لیے بہت کچھ ہے تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے نگوں کہتے ہیں سرنڈر کر جانے کو اور میرا یہ تھوٹ تھا کہ اگر تو مل جائے مجھے زندگی میں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میری جو تقدیر ہے وہ میرے سامنے سرنڈر کر گئی اب وہ میری تقدیر میرے ہاتھوں میں ہے تو جو مل جائے تو یہ تقدیر نگوں ہو جائے یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے ریالیٹی میں ایسا تھا نہیں میں نے ایسا چاہا تھا کہ یوں ہو جائے اور ہاں ہم اگر چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں کچھ بھی لو نو بھی نیور نو اور کئی بار جانتے ہوئے بھی کہ وہ غلط ہے لیکن ہم چاہتے ہیں تو یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا کیوں ہو جائے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا This is the turning phase اب فیض صاحب نے بولا کہ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا محبت سے باہر نکلی دکھ اور بھی ہیں راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا اور جہاں تک راحت کی بات ہے سکون کی بات ہے وہ صرف وصل میں نہیں ہیں اور بھی ہیں وصل کہتے ہیں مل جانے اس کے علاوہ دکھ اور بھی ہیں اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا اب وہ کیا ہے now comes the second part صدیوں کے تاریخ انگنس صدیوں کے تاریخ انگنس صدیوں کے تاریخ بے ہیمانہ تلسم تاریخ is darkness it is not تاریخ date تاریخ it is the dark انگنس صدیوں کے تاریخ بے ہیمانہ تلسم انگنس صدیوں سے جو ایٹروسٹیز ہوتی آرہی ہیں جانور جیسا برتاب ہوتا جا رہا ہے اور اس کا جو تلسم ہے اس کا جو راز ہے ریشموں اطلس او کم خواب میں بنوائے ہوئے ایک مہنگے کپڑے ایک ڈیکوریٹڈ کلوت میں ان سب کو بنوائے گیا ہے ڈیکوریٹ کرائے گیا ہے کس کو ان ٹریجڈیز کو بڑا اچھا سا دکھانے کیلئے وہ ٹریجڈیز وہ ہمارا لاؤس ہے جا بجا کوچاؤ بازار میں بکتے ہوئے جسم اب انہوں نے اس چیز کو ریلیٹ کرا ہے اس نظم کو ایک سوسائٹی کے بہت گہرے نیگٹیف پارٹ سے پروسٹیٹیوشن سے اور کہیں نہ کہیں انہوں نے اس چیز کو لنک کرا ہے لوگوں کے زمیر سے آپ سمجھئے it is not just like پروسٹیٹیوشن جا بجا کوچاؤ بازار میں بکتے ہوئے جسم یہاں پہ آدمی کا ضمیر بھی بکتا ہے انہوں نے اس چیز سے اس کو ریلیٹ کرا ہے اور کسی نہ کسی مجبوری سے کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی نیگٹیف پوائنٹ کی وجہ سے وہ بکتا ہے جا بجا کوچاؤ بازار میں بکتے ہوئے جسم خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے یہاں خاک سے مطلب ہے لوگوں کے جو خواب تھے جن لوگوں نے اپنا ضمیر بیش دیا ان لوگوں نے اپنے خواب جلائے پہلے اور ان خوابوں کی جو خواب تھی واج وہ اس میں لتھڑے ہوئے ہیں ان کے ریمینز آج بھی ان کے ساتھ لتھڑے ہوئے ہیں اب کسی کام کے نہیں بچے لیکن لتھڑے ہوئے ہیں خون میں نہلائے ہوئے اور کچھ اس حد تک بھی گئے ہیں کہ وہ خون میں نہا کر کے آگے ہوئے ہیں لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے اب بھی دلکش ہے تیرا خسن مگر کیا کیجئے اب میری نظر جو صرف تجھ پہ ٹکتی تھی اب وہ نظر میری ادھر بھی گزر جاتی ہے جو سوسائٹی کے اندر جو چیزیں گڑوڑ ہو رہی ہیں ان سب چیزوں پہ اب بھی دلکش ہے تیرا خسن مگر کا کیا کیجئے تیرا خسن دلکش ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر کیا کروں نظر میری اس طرف لوٹ تو جاتی ہے اور بھی دکھیں زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ خواجہ تاریخ محمد صاحب کا یہ ٹرانسلیشن ہے فیض احمد فیض صاحب کی پویٹری کا تو اسی کو کافی دنوں سے میں پڑھ رہا تھا اس بار and it helped me a lot جو جس طرح سے اس میں رہا ہے لنک میں نے دے رکھا ہے اس کتاب کا آپ کو ٹھیک لگے تو آپ لوگ ایک بار ریفر ضرور کریے گا واقعی مجھے آپ دعاوں میں یاد رکھیں میں نے آپ کو اب تو فیض احمد فیض صاحب کی نظم میں بھی یاد رکھا ہے مرزا غالب صاحب کی بھی غزل میں یاد رکھا ہے اور جلدی احمد فراز صاحب کی نظم اور غزل میں بھی یاد رکھوں گا دعاوں میں یاد رکھیں نوشاد منتظر